ہمارے پاس 4 ڈیفرن ڈیریشن ہوتی ہے ایکٹیوٹیز کی گرام پاسٹو گرام پاسٹو گرام پاسٹو ہے لیکن ہولی سولی یہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اس طرح یہ بھی یہ بھی اگر 4 ڈیریشن دیکھتے ہیں تو آپ یہ اسٹیپٹو کو کا ہے اسٹیفالو کو کا ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے آج کل اور یہ 3 ڈیریشن کیونکہ اس کی ریزیسٹرز نہیں ہوتی اچھا میں نے آپ کو بہت آسانے فارمولی کے ساتھ یہ ایٹیپٹیر سپیکٹرم بنای ہوئے جس سے آپ بہت زیادہ ایزیلی جو ہے وہ پک آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس پک ہوتی ہے فر جنریشن میں پک ہوتی ہے جو بھی آپ فر جنریشن والے درگ دیتے ہیں تو یہ ان چیزوں میں پروڈیس میرابیلس ایکولائی کلیپسیلا نمولیا یعنی پک میں ہمارے پاس یہ ڈرگ یوز ہوتے ہیں اور ایفیکٹ یہ ہوئے سکر جنریشن میں اگر آپ جا جاتے ہیں تو یہاں پہ ہن پک 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 اور پک وہی سیم چیز ہے یہاں پہ ہوتی ہے پروڈیس میرابیلس ایکولائی کلیپسیلا نمولیا تو ہمارے پاس یہ ڈرگ یہاں پہ ایفیکٹیو ہے ہنپک میں سکر جنریشن جو بھی ہے یہاں بھی ایفیکٹ ہوئے تو جب بھی آپ ایک ڈرگ بیفور بہت زیادہ پاکستان میں کامل لگی ہے لیکن باہر دوریا میں بہت زیادہ کامل ہے کہ جب بھی آپ ڈیبارٹک لگاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کی جو ہے کلچر ٹیسٹ کرتے ہیں جو جب بھی آپ کلچر ٹیسٹ کرتے ہیں نرمالی آپ یہ مختلف ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو کلچر ٹیسٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کونسا میکروب آپ کے ہاں ٹیک ہوا ہے تو اس بیس پہ آپ جائیں گی اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے کے لیے تو اگر ہمپالیس انفلویز ہے تو آپ سکر جنریشن پہ جائے اسی طرح تر جنریشن میں بھی آج جا سکتے ہیں تو اس کے بعد تر جنریشن ہے کہ ہن ٹو پک ہن ٹو پی ٹو پی میں دو پی یوز ہو آئے ہاں پہ پی پک تو ہن ٹو پی مپالیس انفلویزہ ایٹرو بیکٹر ایرو جینز نیسیری اگولریا وہ تو ہن میں آگئی لیکن ٹو پی ٹو پی میں پی سے بھی ہاں پہ آئے پروس سوڑی مولاس ایریگنوسا سوڑی مولاس ایریگنوسا تو یہاں پہ پی ایکسٹرا گیا ہے کہ سوڑی مولاس ایریگنوسا میں ہمارے پاس یہ درگ یوز ہوتا ہے پروڈی سوڑی مولاس ایکولائے کلپسیلیا نمولیا تو اس میں یہ مختلف یوز ہوتا ہے تر جنریشن اچھا فور جنریشن پہ آ جاتا ہے کہ ٹو پی ایکس ٹو پی ایکس میں ٹو پی اینڈ ای ای کے اس کہ دو پی یوز ہوتا ہے اور دو ای یوز ہوتا ہے اور کہ اس والے سنگل تو پی سٹ امراس ایری جنوسا پروڈی سوڑی مولاس ایکولائے ایٹرو ویکٹر سپیشیز کلپسیلیا نمولیا یہاں پہ موسلی یوز ہوتا ہے تو یہ ہے فور جنریشن والے ڈرگز تو یہ ہے مختلف ایفیکٹونیس آف ڈرگز تو آچھا یہ ہمارے پاس جنریشن ریزیسٹنس ہے سٹیفالوکوکس پیل سیلیلیس سے یہ بھی اگر یہ بیکٹیریا آپ پہ اٹیک کرتے ہیں اور آپ یہ جنریشن ڈرگ دیتے ہیں تو یہ آپ پہ ایفیکٹونیس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو ریزیسٹنس ہے آچھا سکر جنریشن میں ہمارے پاس بیکٹریاج فریجیلس جو سیفوٹوکسیل ہے سیفوٹوٹان سیفوٹوٹین ہے تو یہ دو ڈرگز اس کے خلاف جو ہے یہ دو ڈرگز جو ہے اس کے خلاف یہ جو ہے ریزیسٹنس ہے اس مایکروز کے اور اس دو لوگ کی ریزیسٹنس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے موسلی پرسکرائب ہوتے ہیں زیادہ تر یہ یوز ہوتے ہیں اکی تینکیو خلافیش